عزیز رحمہ اللہ کے بارے خلافت سے بہتا ہے ہماری تیسری اور آخری نشست ہے جس میں ہمارے سامنے پانچ عنوانات ہیں ایک حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اصلاحات دوسرا حکومت کے اہداف تیسرا آپ کی زاہدانہ فقیرانہ زندگی نمبر چار ایوان اقتدار میں اصلاح کی کوششیں اور نمبر پانچ اصلاحات کا معاشرے پر اصل یہ اصل ہمارے موضوعات ہیں اور اس کے علاوہ کوئی خاص بات بھی تو الگ سے بھی میں عرف کر دوں گا تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں آپ کی اصلاحات کی طرف دیکھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کو خلفہ راشدین میں شمار کیا جاتا ہے حکومت اصلاً خلفہ راشدین میں نہیں ہیں لیکن حکماً ان کو شامل کیا جاتا ہے وہی طور کے ان کا جو دور تھا خلافت راشدہ سے بہت زیادہ مشابق اور اس کی وجہ وہی اصلاحات ہیں جو آپ نے کی اور بہت ساری چیزیں جو غیر شرعی داخل ہو گئی تھی حکومتی نظام میں آپ نے ان کو دور تھا تو پہلی چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے سزا میں تشدد کی روک تھا اصلاحات میں جو پہلی چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح خلافت راشدہ کے دور میں جو سزائیں ہیں ان میں کسی کے تشدد نہیں تھا مسلمان تو مسلمان جو غیر مسلم زمی ہیں ان پر بھی تشدد نہیں کیا جاتا تھا اور جو حدود و قصاص ہیں وہ تو ایسی سزائیں جو تیہ ہیں پہلے سے تو وہ تو ان میں تو کوئی رعایت نہیں ہوتی جب ان کے ثبوت مہیا ہو جائیں لیکن ان کے علاوہ جرائم کی جو تفتیش ہے اور تفتیش کے ادھر جو رجحان ہے جو بالکل غیر اسلامی رجحان ہے اور آج کل کے دور میں تو وہ چیز بہت زیادہ ہے کہ کسی پر شبہ ہوتا ہے تو شبہ کے اوپر اسے پکڑ کے وہیں پر اس کو سزا دینا شروع کر دیتے ہیں تو میری مراد یہ ہے کہ شبہ کی دنا پر تفتیش کے دوران تشدد بالکل نہیں ہو تو آپ یہ دیکھیں حضرت عثمان عزی اللہ تعالیٰ کی صیرت کو دیکھیں کہ ان کے خلاف کتنا بڑا فتنہ پیدا ہوا اور اس فتنے کی وجہ سے آپ وہ صحابہ نے کہا بھی کہ آپ فلان فلان کو پکڑ کے قتل کر دیں یا فلان فلان کو گرفتار کر لیں حراست میں لے لیں لیکن آپ نے اس کو بھی عبور نہیں کیا اس مشورے کیونکہ اگر ایسا کیا جاتا تو بہت سے لوگ صرف شبہ کی دنا پر اٹھائے جاتے پکڑے جاتے تو شروع ہی سے جو ایک احتیاط صحابہ کرام خلقہ راشدین کے ہاں ملحوظ رہتی تھی اس احتیاط کے دائرے سے باہر ہو جاتے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کا سب کے سامنے ان کی صیرت ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان خلاف فتنے میں حصہ لیا انہوں نے بھی جو حضرت عثمان کا طرز عمن تھا اسی کو اپنایا اور سوائے اس کے کہ کسی کے خلاف واضح ثبوت مل جائے آپ نے کسی کے ہاتھ نہیں ڈالا اور اسی طرح حضرت عمیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ نو انہوں نے بھی اپنے زمانے میں ایک تو ان کی گورنر جب تھے شام کے وہاں بھی ایک واقعہ مشہور ہے تاریخ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن سبا ان کے زمانے میں شام آیا لوگوں سے ملتا رہا تو حضرت عمیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ نو نے جبکہ وہ شام کے گورنر تھے عبداللہ بن سبا کو آپ کو معلوم ہو گیا کہ لوگوں سے مل رہا ہے کوئی فتنہ پھیلانا چاہتا ہے لیکن جب تو کوئی پختہ ثبوت نہ ہوتا آپ بھی اس کے ہٹ نہیں ڈال سکتے تھے اس لیے اس میں حلا کوئی کاروائی نہیں تو یہ ایک اخلاقی اصول ہے اور اس کا فائدہ زیادہ ہے نقصان کم ہے جبکہ جو لوگ متشدد طبع کے حکمران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں فائدہ زیادہ ہے تشدد کرنے کا شک و شبے کی بنیاد لوگوں کو پکڑنے کا فائدہ زیادہ ہے نقصان کا اسلامی تعلیم فائدہ راشنی کا طریقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں اس کے اندر نقصان جو ہے وہ کم ہے اور اگر اس کے ہم خلاف جائیں گے تو نقصان اور زیادہ ہوگی اور آپ دیکھ لیں جو دنیا میں فتنہ فساد ہے اس میں اس چیز کا بڑا در تو یہ تشدد کی ابتدا کہاں سے ہوئی یہ ہوئی تھی یزید کے دور سے کہ اس کے دور میں شک و شبہات کی بنیاد پر لوگوں کو پکڑا جاتا ہے پھر حجاج بن یوسف کے زمانے میں یہ چیز انتہا کو پہنچ گئی اور اس چیز کو وہ بلکل ایک حق سمجھتے تھے کہ حاکم کا حق تو حضر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کو بلکل بدل دیا جو لوگ سختی میں مشہور تھے ان کو برطرف کر دیا نیک لوگوں کا نرم دل لوگوں کا آپ نے تخرن کیا انہیں بھی آپ نے احکام بھیجے خاص طور پر کہ کسی مسلم یا غائے مسلم کو شک کی بنیاد پر گرفتار نہیں کرنا تو سنت خلفہ راشدین کو آپ نے زندہ کیا تو آپ نے ایک حکم جاری کیا اس میں آپ نے لکھا کہ مجھے بتائے بغیر کہ تمام جتنے آپ کے نائبین تھے سنبیدار تھے سب کو یہ سرکلر گشتی مراسلہ آپ نے سب کو بھیجا کہ مجھے بتائے بغیر کسی کو قتل یا اعزاء قطع کرنے کی سزا مت دینا ایک آپ کے افسر تھے صالح بن عبدالرحمن ان کو آپ نے کوئی ذمہ داریاں دی تھی عراق میں تو صالح بن عبدالرحمن اس کے ایک ساتھی دونوں نے آپ کے خط بھیجا کہ عراق کے لوگ تلوار کے بغیر سیدھے نہیں ہو سکتے تلوار کے بغیر سیدھے نہیں ہو سکتے لہٰذا میں آپ سختی کرنے میں آپ نے ان دونوں کو بہت سخت جواب دی یعنی آپ کے جو الفاظ آپ دیکھیں خط کے جواب کے جوابی خط تھا الفاظ یہ تھے آپ کے تم دونوں گندے اور گھٹیا لوگ ہو تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں لوگوں کا خون بہانے کی اجازت دوں میرے نزلی کسی شہری کا خون بہانے سے بہتر یہ ہے کہ تمہارا خون بہا دیا جائے ایک اور شہر ہے عراقہ مسل وہاں پہ ایک امیر کی آپ نے تفروری کی تو وہاں پہ چوری اور ڈاکہ بہت زیادہ تھا اس شہر میں تو جو یہیہ غسانی نے بھی آپ کو لکھا خط لکھا لیکن وہ ذرا ان کا انداز سوالیہ تھا جو صالح بن عبدالرحمن اور اس کے ساتھی نے جو لکھا اس نے سیدہ ہی دکھا کہ ہمیں اجازت اس لیے آپ نے بہت سختی ہے جواب دی تو یہاں جو یاہی غسانی نے لکھا کہ امیر المومنین کیا میں لوگوں کو شک و شلے کی بنیاد پہ گرفتار کر سکتا ہوں یا صرف ثبوت کی بنیاد پہ انہیں پکڑو اور سنت کے مطابق معاملہ کرو تو آپ نے جواب لکھا کہ صرف ثبوت ملنے پر سنت کے مطابق کاروائی کرو اگر شرعی قانون کی پیروی سے لوگوں کی اصلاح نہیں ہوتی تو اللہ ان کی اصلاح نہ تک یہ بہت بڑی بات ہے جو سمجھنے کی بات کہ اگر شرعی قانون سے مطابق لوگوں کی اصلاح نہیں ہوتی تو پھر ہمیں شرعی قانون سے آگے بڑھ کے گویا کہ ہم اللہ کے اختیارات کو اپنے آتھ میں لے رہے ہیں بھر اللہ کو تو طریقہ نہیں معلوم سے لوگوں کو اچھا ہے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے قانون سے ہی اصلاح ہو گی کسی اور چیز سے اصلاح نہیں ہو گی تو ان لوگوں نے پھر یاہیہ غصانی نے اس حدایت کے عمل کیا سنت کے مطابق جو نظام تھا وہ جاری کیا تو مورخی نے لکھا ہے کہ اس علاقے میں ایسا امن و آمان قائم ہوا کہ یہ چوری ڈاکی کی جو عرضاتیں بہت زیادہ تھی وہ ختم ہو گئی پھلکل امن و سکون ہو گیا ہاں اسی طرح خوراسان کے امیر نے آپ کو خط لکھا کہ یہاں کے لوگ بہت بگڑے ہوئے انہیں تلوار اور کوڑے کے سوا کوئی چیز ٹھیک نہیں کر سکتی تو آپ اجازت مناسب سمجھیں تو اجازت دے دیں آپ نے جواب میں لکھا کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ لوگوں کو تلوار اور کوڑے کے سوا کوئی چیز ٹھیک نہیں کر سکتی ان کو عدل اور انصاف دو ان کو ان کے حقوق دو اور آپ یہ کہتے تھے کہ میں لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنے دین کو برباد نہیں کر سکتا کہ لوگوں کو میں ٹھیک کرنا ہی کرنا ہے یہ چیز ہم سب کے لاغو بہت سے ارساتزہ ایسے ہوتے ہیں وہ تلوار کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ایک ہے وہ پیچھے پڑنے میں جنابوں کی جاسوسیاں کرانا اور پھر اسی طرح کلاس میں کوئی شک ہوا کہ کسی نے کوئی شرارت کی ہے اب پتہ نہیں وہ کون ہے تو پوری کلاس کو سزا دے اسی طریقے مار پیٹ کے اندر بہت زیادہ ہے اتنا مارنا کے نشان جسم پر بڑ جائیں یہ ہمارے مدارس کے اندر یعنی بہت ہے اگرچہ ہمارے بہت سے یعنی محتمی حضرات بڑی کوشش کرتے ہیں اس کے قابو پانے کی پھر بھی اساتزہ باز ہوتے ہیں جو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو یہ اس کا حطلب کیا ہوا کہ آپ طلبہ کی اصلاح کے لیے اپنے دین کو برباد کر وہ تو ٹھیک ہوں گے نہیں ہوں گے تو الگ بات ہے آپ خود خراب ہوں گے اللہ کے آپ مجرم بن گئے آپ نے ایک اصول آپ نے تحریک کی حضرت عمر بن عبدالعزیز میں آپ نے لکھا کہ حکومت کے ظلم و ستم کے ہوتے ہوئے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی حکومت کے مظالم کے ہوتے ہوئے معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی اس لیے جیسے ہی میرا یہ خط پہنچے تو ہر حق دار کو اس کا حق دار کرنے تو اصل بات ہی ہے اگر حکومت حقوق دینے کی فکر کرے بجائے سزائے جاری کرنے کے شب و شبہات پہ پکڑنے کے حقوق ادا کرنے کی فکر کرے تو لوگ اپنے اپنی جگہ مطمئن ہو جائے اور جرائم کے اندر بہت زیادہ کمی آگیا تو یہ تو ایک میں نے آپ کو جیسے بتائی اس صلاحات کے زمن میں ایک جیسے یہ تھی سزائے موت پچھلے جو خالفات ہیں اور ان کے نائبین وہ سزائے موت جاری کرنے میں بہت جلدی کرتے تھے خاص طور پر حجاد بن یوسف اور اس کے جو اس کے تربیت یافتہ تھے یزید بن نبی مسلم اغرہ تو آپ نے اس کے بارے میں خط لکھا مدینہ منورہ کے قاضی کو آپ نے خط لکھا وہ ہوا تھا کہ ایک خارجی تھا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گالیاں دے رہا تھا تو مدینہ کے قاضی نے اس کو پکڑ لیا اس سزائے موت کی جناب حقوق لگایا اس پر لیکن جاری نہیں کی بلکہ پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خط بھیجا جیسا انہوں نے کہا تھا کہ کسی کو سزائے موت مت دینا مجھ سے پوچھے بغیر تو بتایا کہ یہ اس کا جرم ہے اور آپ اس کی توسیق کر دیں تو آپ نے جوابیں لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی پر سب و شتم کرنے سے سزائے موت کا حق دار نہیں ہوتا تم اس آدمی کو قید کرو تاکہ اس کے شر سے لوگ بچے رہے ہیں اچھا یہ دو چیزیں میں نے بتا رہی ہیں آپ کو اصلاحات کے زمن میں تیسری چیز جو ہے یہ میں نے کچھ آپ کو بتایا یہ سی دوارہ خوڑا سا بتاتا ہوں کہ ظالم افسران کو آپ نے ان کا معاخضہ کیا ان کو آپ نے جناب معذول کر دیا حجاج میں یوسف تو مر چکا تھا لیکن اس کے خاندان یعنی بنو عقیل کے بہت سے افسران تھے آپ نے سب کو وہاں سے معذول کر کے یمن بھیج دی پھر بھی آپ کو خدشہ تھا کہ یہ لوگ کہیں دوبارہ کوئی عہدے وغیرہ نہ لے لیں تو آپ نے یمن میں جواب کا نائب تھا اس کو آپ نے خاطر لکھا کہ اس خاندان پر نگاہ رکھیں اسے کسی کام میں شریک نہیں کرنی خالد بن ریان جو تھا خلیفہ ولید کا وہ اس کا خاص مشیر تھا اور اکثر جو لوگ قتل کر رہے ہوتے تھے خالد بن ریان کے ذریعے قتل کیے جاتے تھے اس سے پوری رعایہ سب اس سے ڈرتے تھے تو آپ نے اس کو بھی معذول کر دیا اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں نے اس کو گرا دیا ہے اب تو اس کو دوبارہ کھڑے نہیں ہونے لیں اس کے بعد خالد بن ریان کا پتہ ہی نہیں شلا وہ شخص کہاں گیا کب مرا دنیا کو خبر ہی نہیں تو یہ آپ نے ظلم الستم کی آپ نے آپ نے خاتمہ کیا اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ جو ایک جو حکومت کا جو روگ تھا حیبت جو تھی ایک ڈر جو تھا اس کو بھی آپ نے دور کیا یہاں پر بھی جو دنیا دار حکمران اور خلفہ راشدین کے اطور سے آپ کو فرق نظر آئے گا کہ خلفہ راشدین کی حکومتیں محبوب تھی وہ چاہتے تھے کہ لوگ ہم سے محبت کریں اور وہ خود لوگوں سے محبت کرتے تھے جبکہ جو دنیا دار حکمران ہوتے ہیں وہ محبت نہیں چاہتے ان کو محبت ملتی بھی نہیں وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ڈر کے ذریعے اپنی حکومتی ایڈٹ آپ کو قائم کر دیں تو آپ نے کہا کیا کہ لوگوں کے ساتھ آپ نے رسائی آسان کر دی ہر صوبے کے حکام کو خطوط لکھے کہ بھئی بلکہ عام جو مراسلے ہوتے ہیں جاری کیا جو پڑھ کے سنائے جائیں چوکوں میں چوراہوں میں مساجد میں پڑھ کے سنائے جائیں کہ بھئی جو شخص ہمیں افسران کی شکایت پہنچائے گا یا جو شخص ہمیں کوئی اچھا مشورہ دے گا تو ہم اس کے شکر گزاروں اور حج کے موقع پر اعلان ہوتا تھا جب آپ خود یعنی اپنے نائبین کو اپنے خاص لوگوں کو حج کے لیے بھیجتے تھے وہ کھڑا ہو کے اعلان کرتا تھا کہ یہاں پر جو شخص اپنے حاکم کی ظلم کی اطلاع دے گا یا ہمیں کوئی اچھا مشورہ دے گا اسے ایک سو سے تین سو دینار تک انام دیا جائے گا ایک سو دینار کتنے ہوتے ہیں ایک سو دینار آج کل کے لحاظ سے میرا خیال ہے کوئی پچاس ساٹھ لاکھ روپیہ ہو جائے گا یہ ایک سو سو تین سو دینار جو بن رہا ہے پچاس ساٹھ لاکھ روپیہ روپیہ کی قدر بہت گر گئی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کچھ سال پہلے اگر ہوتا تو شاید یہ بیس پچیس لاکھ روپیہ ہوتا لیکن بیس پچیس لاکھ روپیہ بھی کم نہیں ہے بہت بڑی رخانہ تو یہ شورائیت تھی اس کو آپ نے نیچے تک پہنچا دی کہ عوام تک ہمارے شورا کے اندر شریک ہے ہم کو مشورے دے سکتے ہیں تو اسی طرح آپ نے خاص بات آپ نے کہی یہ صلاحات میں وہ ایسا متوسط طبقے پر اعتماد متوسط طبقہ آپ کہتے تھے ایک تو ہیں عمراء تو وہ تو اپنے سیاسی اثر رسوخ کے ذریعے وہ حکومت کو غلط طرف غلط جانب لے جاتے ہیں اور ایک ہیں بہت فقیر اور مسکین لوگ انہیں بھی بچاروں کو اپنے صرف روزی روٹی کی فکر ہوتی ہے کسی طریقے سے ہم اپنا دن گزار ایک ہے متوسط طبقہ جو نہ زیادہ جاگیروں کا مالک ہے نہ ہی وہ محتاج ہے نہ وہ زکاة کے قابل ہے بلکہ خود زکاة اپنے مکالتا ہے تو فرما ہے کہ یہ لوگ سب سے اچھے ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ متوسط طبقے کے لوگ بہترین لوگ یہ حق کا دامن نہیں چھوڑتے یہ باطل کی طرف مائل نہیں ہوتے تو اسی لیے آپ اپنے افسران کا مشیروں کا انتخاب متوسط طبقے سے کیا کرتے اور اپنے نائیبین کو بھی حکم دیتے تھے کہ متوسط طبقے کے لوگ اور میں کہتا ہوں کہ یہ اگر پاکستان میں اس ایک چیز کو اپنا لیا جائے تو پاکستان کا سارا نظام ٹھیک ہو جائے یعنی اگر صرف یہ ایک اصول بنا دیا جائے کہ ہماری اسمبلیوں میں سینٹ میں صرف متوسط طبقے کے لوگ لیا جائیں گے نہ تو بہت جو امیر لوگ ہیں جاگردار لوگ ہیں سرمایہ دار لوگ ہیں بڑے بڑے بزنس مین ہیں ان کو نہیں لیا جائے گا یہ لوگ تعاون کرتے ہیں جتنا چاہیں کریں حکومت سے تعاون کریں عوام سے تعاون کریں لیکن یہ حکومت میں شریک نہیں ہوں متوسط طبقے کے لوگ کون ہوتے ہیں وہ جناب آپ کے اساتذہ ہوں گے وہ جناب وہ کسی ٹیکنیکل خوبی یا قابلیت کے اندر بہت ماہر ہوں گے یا وہ رفاع عامہ کا کام کر رہے ہوں گے یعنی یہ لوگ جو ہیں اگر ان کو آپ لے آئیں حکومت سازی کے اندر تو آپ خود آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حکومت میں کتنی بہتری آ جائی اسی طریقے سے آپ جو زمی تھے اور موالی تھے یہ ایک بہت بڑا طبقہ تھا عالم اسلام آپ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ عالم اسلام اتنی بڑی سرزمین تھی کہ اس کے اندر شاید آدھی آبادی وہ زمیوں کی اور موالی کی زمی تو آپ جانتے ہیں موالی جو ہیں یعنی زمی وہ ہیں جو غیر مسلم ہیں عالم اسلام جو جزیہ دیتے ہیں موالی کو ذرا سمجھے موالی وہ لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ تھے کہ جو خود کسی جنگ میں قید ہوئے پھر آزاد کیا گیا یا ان کے باپ دادا قید ہوئے پھر ان کو آزاد کیا گیا تو اس نمانے میں جو موالی تھے جو پہلی صدی حجری کا بھی آخر ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت وہ موالی لاکھوں سے بھی اوپر تھے پھر ان موالی کی تین قسمیں تھی ایک وہ جن کا عربوں سے اعتاق کا تعلق تھا اعتاق عین تے علف قوف اعتاق کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی عرب خاندان کے آزاد گردہ تھے ان کو کہا جاتا تھا مولا عطاقہ نمبر دو وہ موالی جن کا تعلق عربوں سے موالات کا تھا موالات کا معنی باہمی تعاون یعنی انہوں نے کسی عرب خاندان سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ جی ہم آپ کے معامن ہوں گے یہ ان کا خیال کرتے تھے جیسے ہاتھ پاؤں کی محنت میں ان کا خیال کرتے تھے وہ جناب مالی لحاظ سے یا سرپرستی کے لحاظ سے ان کا خیال کرتے تھے انہیں مولا موالات کا جاتا تھے تیسری قسم کے موالی تھے عام موالی وہ نہ مولا عطاقہ تھے نہ مولا موالات تھے اپنی مدد آپ کے تحت زندگی گزارتے تھے اور جہاں وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے ان کی استطاعت نہیں ہوتی تھی وہاں بس وہ حکومت کا سہارا ہوتا تھا کہ حکومت توجہ دے گی تو ہماری یہ مشکل دور ہو جائے گی حکومت توجہ نہیں دے گی تو ایسے زلیل و خوار ہیں تو اسلام نے تو موالی کو کدی بھی امتیازی صلوک ان کے ساتھ نہیں کیا جیسے عام مسلمانیں ویسے موالی ہیں آپ دیکھیں صحابہ اکرام میں حضرت سلمان فارسی ہیں حضرت زید بن حارسہ ہیں حضرت خباب بن عرد ہیں حضرت بلال حبشی ہیں یہ سارے موالی تھے لیکن انہیں صحابہ اکرام کی پہلی صفح کے اندر یہ یا عالی جو صفحیں تھی اول درجے کے بہت جلیل و قدر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں لیکن جب بنو مروان کا دور آیا تو بنو مروان نے موالی کے ساتھ امتیازی صلوک کیا وہ امتیازی صلوک میں جو پہلی دو قسمیں تھی نا یعنی مولا عطاقہ مولا مولا وہ تو پھر نسبتاً ان کی حالت بہتر تھی چنانچہ ان میں ایسے لوگ بھی تھے موالی میں بنو مروان کے دور میں بھی کہ جو امت میں ان کو بڑی حیثیت آسل تھی اپنے علم کی وجہ سے جیسے نافع مولا ابن عمر ہیں اسی طرح عکرمہ مولا ابن عباس ہیں تو یہ وہ تھے جن کا کسی صحابی سے یا کسی اور اچھے خاندان سے تعلق تھا عطاق کا یا مولات کا اور پھر علم و فضل بھی ان کو انہوں نے حاصل کر لیا تو یہ لوگ الگ تھے اچھا کچھ لوگ ایسے تھے مولا عطاقہ یا مولا مولات میں جو بہادر تھے اور اس بہادری کی وجہ سے جناب انہوں نے اچھا مقام پا لیا جیسے موسیٰ بن نصیر تھے طارد بن زیاد سے ان سے قطع نظر کر کے جو عام موالی تھے اور اکثریت عام موالی کی ان کو بنو مروان نے نظر انداز کر دیا عام مسلمانوں سے کم حیثیت تو جب بنو مروان نے ایسا کیا تو پھر عوام نے بھی ایسا ہی کیا اور حدیت ہی عراق میں کسی موالی میں سے کسی کو مسجد کا امام نہیں رکھا جاتا تھا کسی موالی میں سے کسی کو قاضی نہیں بنایا جاتا تھا حجاج بن یوسف کو تو موالی سے اتنی نفرت تھی کہ اس نے ایک بار جمعہ کی تخریر میں کہا اس نے یہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے یہ ابو داود شریف میں حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چولیس ہے کتاب السنہ باب الحلافہ میں صحیح سنت تو حجاج بن یوسف کہہ رہا ہے کہ یہ جو موالی ہیں تو اللہ کی قسم اگر میں اپنے ڈنڈے کو حرکت دے دوں نا یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کو خوب مارا جائے ان موالی کو یہ اس قابل ہیں خوب کٹا جائے ان کو اچھے ترہ کٹا جائے اور اللہ کی قسم میں اگر اپنی لاتھی کو حرکت دے دوں ان کا نام و نشان مٹا دیں تو مسلمانوں ہی کے ایک طبقے سے اور ایسا طبقہ جو قابل رحم ہے جو حکومت کی زیادہ توجہ کا موتاز ہے زیادہ ہمدردی کا موتاز ہے ان کے ساتھ یہ سلوک ہے اور جو عاطیات اور وظائف مسلمانوں کو ملا کرتے تھے جزیہ لگو رکھا تھا جزیہ کیوں بھئی کہ بھئی تم لوگ جزیہ سے بچنے کے لیے اسلام لائے دن سے مسلمان نہیں ہوئے تو اس لیے جزیہ دیتے رہو تو یہ بھی بالکل یہ غیر شریع عرقت لیکن بنو مروان کے لوگ بڑے خوش تھے کہ اس طریقے سے ہماری بیت المال کی آمدنی بڑھ گئی ہے تو یہ بڑے عجیب و غریب واقعات تھے ایک دفعہ ایسا ہو کہ حجاج بن یوسف کو جب معلوم ہوا کہ دیہاتی دیہی علاقوں کے ذمی مسلمان ہو کے بڑی تعداد مسلمان ہو رہے ہیں اور کوفر بسرہ میں آکے آباد ہو رہے ہیں اب ان کو کوفر بسرہ میں آنے سے ان کا مقصد کیا تھا کہ یہاں پر علماء زیادہ ہیں صلاحات زیادہ ہیں روزگار کے مواقع بھی زیادہ ہیں تو دین بھی سیکھیں گے دنیا کا کام بھی کریں گے تو وہ دیہی علاقے کے لوگ ادھر آ رہے ہیں تو حجاج نے حکم دیا ان سب کو شہروں سے نکالو ان پر جزیہ ان پر آئید کرو تو وہ ہزاروں ان لوگوں کو موالیوں کا بسرہ کوفہ سے نکالا جا رہا تھا اب وہ بیچارے بالکل جیسے اپنے گھر بار بھی چھوڑ کے آگئے زمینیں بیچ کے آگئے اب یہاں سے بھی نکالا جا رہا ہے تو وہ روتے جا رہے تھے دھانے مار مار کے رو رہے تھے اور ان کی حالت ایسی تھی کہ مقامی علماء بھی رو رہے تھے ان کی حالت کو دیکھ کے لیکن حکومت کو کوئی رحم نہیں آرہا تھا حجاج کی زبردستی تھی اس کی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عبد الرحمن ابن عشرس نے خروج کیا تھا حجاج کے خلاف اس خروج کے اندر ہزاروں موالی اس کے ساتھ شریک ہوئے اس کی وجہ یہی تھی ان کے زیادتی ہوئی تھی تو خیر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے بلکل اس صورتحال کو بدل دیا اور آپ نے موالی کو نامسلموں کو سارے حقوق دیئے جو عام مسلمانوں کو حاصل تھے آپ نے لکھا کہ موالی جو ہیں یہ عام مسلمانوں میں گھل مل کر رہے ہیں ان کے وہی حقوق ہیں جو عام مسلمانوں کے حقوق ہوں گے مسلمانوں میں بھی لازم ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہے ہیں ان سے جزیہ نہ لیا جائے تو یہ جناب موالی کے ساتھ آپ نے صلوک کیا ان کو وہ حیثیت جو اسلام نے ان کو دی اچھا اس صورتحال کی وجہ سے یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ جی اب جو جزیہ تھا وہ کم ہو جائے گا تو اب کیا ہوگا کہ اس نے ہماری آمدن بھی کم ہو جائے تو ایک حاکم نے آپ کو خط لکھا کہ حضرت مجھے خدشہ ہے کہ جس طریقے سے یہ موالی ان سے اٹکس ہم نے ہٹا دیا ہے جزیہ ہٹا دیا ہے سرکاری خزانہ خالی ہو جائے گا تو آپ نے جواب دیا مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ سب غیر مسلم مسلمان ہو جائیں اور پھر میں اور تم کھیتوں میں حل چلا کے اپنا پیٹ بھرا کریں جب حکمران کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنے کیلئے تیار ہوتا ہے لیکن اسلام سے ہٹنے کیلئے تیار نہیں ہوتا تو پھر حقیقت میں تبدیل ہی آتی صرف نعرے لگانے سے تبدیل ہی نہیں آتی اسی طریقے سے یمن کے ایک حاکم نے آپ کو خط لکھا اسی حوالے سے تو آپ نے ان کو بھی جواب دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حادی اور رہنما بنا کے بیجے گئے تھے ٹیکس اصول کرنے والے نہیں بنا کے بیجے گئے چنانچہ آپ نے جتنے بھی ٹیکس تھے گدشتہ دوار میں وہ سب آپ نے ختم کر دی صرف شرعی محاصل یعنی عشر ہے جزیہ ہے زکاة ہے یہ دو تین چیزیں جو شریعت نے کی ہیں وہ ہی تھی ان کے علاوہ کو شریعت نہیں تجارت بالکل یعنی ٹیکس اس سے اٹھا دیا گیا کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہر طرح کی پابندیاں ختم ہو گئی کسی طریقے سے چنگی خانے تھے یہ جو ٹول ٹیکس کہتے ہیں جب آپ موٹر ہوئے پہ جاتے ہیں یا کسی بڑی فڑک پہ جاتے ہیں تو کوئی تیس چالیس کلومیٹر کے بعد آ جاتا ہے جناب ٹول ٹیکس آ جاتا ہے یہ بھی آپ نے ختم کر دی ہے آپ کو یہ اس چیز سے اتنی اتنی نفرت تھی آپ کو یہ جسے چنگی خانے کہتے ہیں ٹول ٹیکس جو ہوتا ہے اس سے اتنی نفرت تھی آپ کو کہ آپ نے فلسطین کے حاکموں کا حکم دیا کہ اپنے حاکمے جتنے چنگی خانے ہیں سب کی ایک ایک ایٹ الگ کر دو اور ان اینٹوں کو اٹھا کے سمندر میں پھینک کتنی نفرت تھی آپ کو اس چیز کا یہ تو حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ سڑکیں تعمیر کریں حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ سڑکوں کا محفوظ کریں یہ تھوڑی کہ انہوں نے یہ چیزیں بنا کے عوام پہ احسان کر دی ہے ایسے اب جو گزرے گا وہ حکمران کو پہاں پیسہ دے گا یہ تو ظلم و زیعتی ہے بہرحال اسے ایک بہت بڑا کام آپ نے کیا میں آپ کو ساری باتیں نہیں بتا رہا آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو آج کل کے دور کے ساتھ ان کی مناسبت ہے وہ کام آج ہو جائے تو آج تبدیلی آجائے ایک آپ نے حکم یہ دیا کہ آپ نے کہا کہ حکمران خاندان کا کوئی شخص تجارت نہیں کر سکتا حکمران خاندان کا کوئی شخص بنو مروان کی تیارت آپ نے بند کر دی حالانکہ یہ ناجائز کام نہیں تھا حکمران اگر تیارت کرے ناجائز تو نہیں ہے شہزادہ تیارت کرے حکمران کا بیٹا بھائی وغیرہ تیارت کرے مگر آپ نے پابندی آئیت پر کیونکہ آپ کا یہ کہنا تھا کہ جب حکمران خاندان تجارت میں شامل ہوتا ہے تو اس کی توجہ عوام کے مفاد کی طرف نہیں ہوتی اپنے فوائد کی طرف ہوتی تو جس کی وجہ سے پورا معاشرہ وہ تباہ ہو جا آج آپ دیکھ لیں ہمارے خاص طور پر ملک میں دیکھ لیں اور آس پاس کے مالے کو بھی دیکھ لیں کہ جو تجارت کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان پر حکمران خاندان ہی کہ لوگ ان کے بیٹے بھائی بھائی دامال وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ملک کو ادھر سے بھی لوٹ رہے ہیں حکومت کے ذریعے اور ادھر سے بھی لوٹ کوئی پوچھنے والا نہیں اب ہم بات کرتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو اصلاحات کے مطالق آپ کو بتایا دوسری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو زاہدانہ زندگی اس سے مطالق آپ کو بتاتا ہوں اگرچہ وہ نمبر تین تھے لیکن میں آپ کو ذرا اس کو پہلے بتا کہ آپ کی ذاتی زندگی کتنی سادہ ہو گئی تھی جبکہ خلافت سے پہلے آپ بہت عیش و آرام کی زندگی گزارتے اگرچہ متقی پریزگار تیندار پہلے بھی تھے لیکن عیش و عشرت تھی یعنی کپڑے بہت اچھے پہنتے تھے کھانا بہت اچھا کھاتے تھے مکان بہت اچھا تھا سواری بہت اچھی تھی لیکن اس کے بعد آپ ایک دم بالکل زیرو پر آ گئے بیت المال سے آپ نے آمدن اتنی کم اپنے پاس رکھی کہ گھر میں دو ٹائم کا کھانا بھی مشکل سے پکتا تھا یعنی روزانہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ صبح شام گھر میں کھانا پکتا کبھی ایک دن پک گیا کبھی دوسرے دن پک گیا کوئی کوئی دن ایسا آگیا کہ دونوں ٹائم پکتا چنانچہ آپ کا وہ واقعہ مشہور ہے جو علامہ ابن عبدالحکم نے لکھا ہے کہ گھر آپ تشریف لائے تو آپ کی بیٹھی ہیں اب کوئی چھ سال کی ہے کوئی دس سال کی کوئی بارہ سال کی ہے وہ آپ سے بات کرتے موہ پر ہاتھ رکھتی موہ پر ہاتھ رکھ کے آپ سے بات کرتی تو آپ نے جب پوچھا کہ یہ کیا بات ہے موہ پر ہاتھ رکھ کے بات کر رہی ہو تو بچیوں نے بتایا کہ آج کو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا تو ہم نے کچھے پیاس کھائیں اس لیے جناب پھر بدبو سے ہمیں اچھا نہیں لگا کہ ہماری بدبو آپ تک جائے تو آپ نے کہا کہ میری بچیوں کیا تمہیں یہ گوارہ ہے کہ تم اچھے اچھے کھانے کھاؤ مگر تمہارا باپ جہنم میں چلا جائے تو یہ آپ کے جناب کھانے پینے کا یہ حال اسی طریقے سے آپ کی تنگدستی کا یہ حال تھا کہ حج کا آپ کو انتہائی شوق تھا جب شہزادے تھے اس ٹائم ذہن میں نہیں آئے اس ٹائم تخیر ہاں حج کیا ہے آپ نے سلمان کے ساتھ جب یعنی حکمران بنے تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس وہ گنجائش ہی نہیں تھی کہ آپ حج کر سکتے تو ایک دن وہ حج کے ایام آئے تو اپنے خادم مضاہم سے پوچھا بھئی کیا تمہارے پاس کچھ ہے حج کے اخراجات کے لیے اس نے بتایا تھوڑی سی رقم ہے تو آپ نے کہا بھائی اس رقم سے کیا ہوگا بعد میں ایسا ہوا کہ کسی حلال ذریعے سے کوئی رقم آپ کو آگئی اس لیے نے حدیعہ دیا واللہ عالم یہ کیا ہوا یہ لکھا ہوا نہیں ہے کوئی حلال ذریعے سے کوئی رقم آپ کے پاس آگئی مضاہم نے آپ کو پیش کی اور کہا کہ یہ بڑی رقم ہے حج کے لیے ہم جا سکتے ہیں آپ نے وہ رقم کہا یہ سرکاری خزانے میں بیت المال میں جمع کرتے ہیں یعنی دل چارہ تھا حج کے لیے پھر بھی نہیں گئے کیوں فرض حج تو آپ پہلے کر چکے تھے آپ نے کہا کہ بھائی اس مال سے ہم نے بہت فائدہ اٹھایا خوب ہم نے عیش و عشتت ہم نے کی ہے اب ہم اس مزید مال کو جنہ مسلمانی پر ہم خرج کریں ایک بار آپ نے کپڑا منگوایا اپنے کسی ساتھی کو پیسے دیئے کہ کہا کہ میرے لیے کپڑا لے آؤ وہ کپڑا لے کے جب آئے ہیں اچھا یہ بات جو ہے نا پہلے میں آپ کو شہزادگی کے زمانی کی بات بتا جب شہزادے تھے تو کسی دوست کو اس ساتھی کو میرے لیے اچھا کپڑا لے کے آؤ تو وہ ساتھی جو ان کے لیے کپڑا لے کے آئے ہیں وہ آٹھ سو دھرم کا کپڑا تھا آج کل کے کئی لاکھ روپیہ کا وہ کپڑا تھا پھر اس کپڑے کو سلوایا گیا پھر سلوا کے پیش کیا گیا آپ نے اس پہ ہاتھ پھیرا تو کہا کہ کیسا خردورہ سخت کپڑا ہے یعنی وہ لاکھوں روپیہ کا کپڑا بھی وہ آپ کے میار کے مطابق نہیں تھا تو آٹھ دھرم کا کپڑا کوئی لے کے آیا آپ کے لیے یعنی آپ کا پیسے ہی کم تھے آپ نے اتنے ہی دی ہوں گے تو آٹھ دھرم کا کپڑا لے کے آیا آٹھ دھرم آج کل کے آپ چند سو روپے کہہ لیں ہزار ڈیر ہزار روپے آپ نے اس کپڑے کو دیکھا ہاتھ پھیرا کہا کہ کتنا نرم اور ملائم کپڑا ہے نیار بالکل آپ کا تبدیل ہو چکا پہلے دنیا کی توجہ تھی اب آخرت کی توجہ جمعہ کی نماز کے لیے آپ تشریف لاتے تو معمولی لباس لباس میں پیوند لگے ہوئے اور لوگ کہتے تھے کہ امیر اور مومینین نیا لباس پہن لیں مگر آپ کو نیا لباس پسند ہی نہیں آخر میں جو آخری سال تھا آپ کی زندگی کا آپ کے بعد صرف ایک جوڑا تھا اسی کو ہر جمعہ کو اسی جوڑے کو خودی دھوتے پھر اس کو لٹتا دیتے اس کے سوکھنے کے انتظار کرتے پھر اسے پہن دے پھر نماز کے لیے جا سرکاری کاموں میں احتیاط اتنی زیادہ تھی کہ اگر جو سرکاری شمعہ ہے محبتی جلائی ہوئی ہے آپ کوئی کام کر رہے ہیں کوئی شخص ذاتی کام کے لیے آگیا ذاتی موضوعات پہ بات کرنے لگے تو آپ وہ جو سرکاری مال کی شمعہ ہے اس کو بجا دے پھر بات چیز کر دیں اسی طرح بیعت المال میں جب مشک آتا تھا خوشبویں آتی تھی وہ تقسیم کرائی جاتی تھی تو اس مشک کو آپ ان خوشبووں کو تولتے تھے کہ اتنی فلاں کو دینی اتنی فلاں ہوئی تو تولتے ہوئے اپنی ناک کو آپ بند کر لیتے کہ یہ تو بیعت المال کی خوشبو ہے تو میں اس کو کیوں استعمال کروں کسی نے پوچھا کہ اتنی احتیاط کی کیا ضرورت ہے خوشبو تو خود بخود آ رہی ہے آپ سنگ لیں کیا ہے آپ نے فرمایا کہ خوشبو کا فائدہ ہے اس کے سوا کیا کہ اس کو سنگا جائے خوشبو کو اور تو خوش نہیں کیا سنگا ہی جاتا ہے بیعت المال کا چولہ جو تھا اس پر اپنے لیے پانی گرم نہیں کرواتے تھے ایک دفعہ سردی کا موسم تھا جب بھی حضور کرنا ہوتا آپ کا جو خادم تھا وہ بیعت المال کے چولے سے پانی گرم کر کے لے آتا تو کئی دنوں بعد آپ کو معلوم ہوا اچھا تم بیعت المال کے چولے سے پانی گرم کر کے لاتے تھے اچھا ایسا کرو کہ اب یہ اندازہ کرو کہ ایک بار پانی گرم کرو ایک لوٹا پانی گرم کر کے دیکھو کتنا اندازہ خرچ ہوئے پھر اس کو ضرب کرو ان دنوں کے ساتھ جتنے دن سے تم پانی گرم کر کے لے کے آ رہے ہو اور پھر اتنا اندازہ خریدو پیسے دی اس کو پیسے مجھ سے لے کے اتنا اندازہ خرید کے بیعت المال میں پھر آپ جمع کراؤ ایک بار سخ سردی کا موسم تھا حصل کی ضرورت پیش آگئی گھر میں گرم پانی کے اندازہ کوئی نہیں تھا تو ٹھنڈے ہی پانی سے نہانے کی تیار ہوئے تو آپ کے گھر والوں نے قسم دے کے کہا کہ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں سردی بہت زیادہ ہے تو ہم بیعت المال کے بارسی خانے سے پانی گرم کروا دیتے ہیں پھر آپ وہ پیسے جمع کر آ دیں بیعت المال تب آپ نے کیا کہ وہ پانی گرم پانی سے نہائے اور پیسے گرم پر جمع کرے اب یہ اتنی احتیاط ہم اور آپ سوچیں کتنی احتیاط ہم مدرسوں میں بھی نہیں کرتے حالانکہ ہمارے مدرسوں کا بجٹ کتنا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے حکومت کے بجٹ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اور حکومت بھی کتنی بڑی جو کہ پورا خوراستان پورا ایران اور یہ پورا صوبہ سرحد اور یہ یعنی وہ جو برسغیر میں لاقف پتہ ہوئے ہیں پھر خود عراق کتنا بڑا ملک ہے خود جزیرت العرب ہے شام ہے مصر ہے شمالی افریقہ ہے اسپین ہے اتنی بڑی مملکت کے معاملات میں اموال کے اندر اتنی احتیاط کرتا ہے جبکہ اس بجٹ میں جو عربوں روپے کا بجٹ ہوگا کھربوں کا بجٹ ہوگا اس میں کے سامنے تو یہ دو چار زرم تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے تو ہمارے لئے سبق کی بات یہ کہ ہم کچھ اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں اپنے مدارس کے اپنے زیر انتظام جو مسلمانوں کے اموال ہیں اس میں احتیاط کریں ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کا سالہ تھا مسلم ابن عبد الملک یعنی اب میں آ رہا ہوں اس چیز پر ایوان اقتدار میں اصلاح کی کوشش ہیں اس پر آ رہا ہوں کہ ایوان اقتدار میں یعنی آپ خود بھی کرتے تھے تو آپ کوشش کرتے تھے خود حکومتی لوگ جو ہیں ان کی بھی اصلاح ہو جائے بنو مروان کی بھی اصلاح ہو جائے اور کئی لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے آپ سے سبق سیکھا تو جو مسلمہ میں عبد الملک جو تھا یہ بڑا دلیر آدمی تھا لیکن کھانے پینے میں فضول خرش تھا جیسے بنو مروان میں اس زمانے میں ایک نواز تھا خود حضر عمر بن عبدالعزیز بھی خلافت سے پہلے اسی طرح کرتے تھے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمہ ہی اچھا آدمی ہے اور مجاہد آدمی ہے اس میں یہ جو خرابی ہے کھانے پینے کی فضول خرشی یہ دور ہو جائے تو آپ نے ایک طریقہ تو یہ تھا وہ اس کو بٹھا کے پاس نصیحتیں کرتے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا آپ نے اس کو بلایا اپنے ساتھ کہا کہ کھانا میرے ساتھ کھانا وہ آ گیا اب کھانے کا ٹائم ہے جناب دن کے ایک بجے آپ دیر کرتے رہے دیر کرتے رہے تاکہ جناب وہ کافی ٹائم ہو گیا آپ اندازہ کریں جیسے سمجھیں اڑھائی تین بج گئے تو اس کی حالت اب بھوک سے اس کی حالت خراب تھی اب آپ نے کھانا مگوایا وہ صرف دال اور روٹی مسلمہ کو بھوک لگی تھی اس نے خوب ڈٹ کے جناب وہ دال روٹی کھائی لیکن آپ نے ساتھ میں کچھ اچھے کھانے کلاو مروغ وغیرہ یہ بھی آپ نے تیار کرایا تھا جب وہ کھانا کھا چکا تو تب آپ نے وہ کھانے مگوایا تو مسلمہ انہیں دیکھ کے کہنا گا حضرت اب تو ایک لقمے کی بھی گنجائش نہیں ہے اور کتنا کھاؤں تو آپ نے فرمایا میرے بھائی جب پیٹ اس طرح بھر سکتا ہے تو ہم کھانے میں اتنے تکلفات کر کے وہ ناجائز پیسہ اس پر لگا کے جہنم میں کیوں جائیں یہ بات اس پر دل پر لگی اور اس نے آئندہ سے اس نے اپنے کھانے پینے میں خرشے اس نے کم کر دی اسی طریقے سے آپ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لئے آپ نے معقول تنہائیں رکھی تھی وہ تنہائیں اتنی رکھی تھی تاکہ وہ کوئی ناجائز ذریعہ امدن میں مصروف نہ ہوگا خود تنہائی آپ کی تھوڑی ہوگی اب کہتے ہیں پولس والے رشوت لیتے ہیں تو ایک پولس والے کی جا کے تنہائی دیکھیں جو عام جو پولس والا ہے کانسٹیبل ہے اس طرح کے ہیڈ کانسٹیبل ہے یہ جو بچارے کھڑے ہوتے ہیں سڑکوں پر ان کی تنخواہ کتنی ہوتی ان کو تنخواہ اتنی کم دی جاتی ہے کہ وہ کہتا ہے رشوت لیتے ہیں وغیر گزاری نہیں تو عام نے افسران کی تنخواہ ہیں سپاہیوں کی تنخواہ ہیں ملازمین کی تنخواہ ہیں اپنے سے زیادہ رکھی گئی عام کی اپنی تنخواہ سے زیادہ ان کی تنخواہیں گئی یہ میں کہتا ہوں یہ چیزیں ہمارے لئے بھی ہیں کہ ہم جو مدرسوں والے ہیں ہم اپنے اوپر دیکھیں کم سے کم یہ دیکھنا چاہئیے کہ اس مدرس کا گزارہ اس کے اندر آج کل کے لحاظ سے ہو جائے گا کہ نہیں اس چیز کو دیکھنا بہت ضرور سب تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نہیں لن سکتے ایسا کون ملا کر سکتا ہے میں سمجھنا کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی تنخواہ کم رکھے اپنے مدرسین کی تنخواہ زیادہ رکھے شاید کوئی ہو بھی اللہ کا ایسا مندہ میرے ایک شاگرت ہے انہوں نے مدرسہ بنایا اور مدرسہ بناتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ استاجی میں ایک مثال قائم کروں گا میں نے کہا کیا مثال قائم کرو گے کہہ لیں کہ میں اپنی تنخواہ کم رکھوں گا اپنے اصازوں کی تنخواہ اپنے سے زیادہ رکھوں گا میں نے کہا بھائی یہ بہت مشکل ہے نہیں کر سکو گا کتنا کرلو کہ برابر کرلو جتنی تمہاری تنخواہ ہے مدرسین کی اتنی تنخواہ میں کہا ٹھیک استاجی ایسا کرو گی تقریباً سال بعد پھر ہو آئے میرے پاس کہنے کہ استاجی اجازت دے دیں کہا کس چیز گی کہنے کہ میری جو تنخواہ مدرسین کی تنخواہ کے برابر ہے لیکن گزارہ نہیں ہوتا مدرسین کا گزارہ ہو جاتا ہے میرے پاس تو مہمان اتنے آتے ہیں ضروریات اتنی ہوتی ہیں سفر اتنے کرنے پڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ میں نے کہا بھائی جیسے آپ مناسب سمجھتے ہو کرلو آپ نے خود ہی کہا تھا کہ میں برابر رکھوں اپنا آپ تو کم رکھنے پر تیار تھے میں نے کہا برابر کرلو اب جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے سمجھتے ہیں آپ کر لیں بس یہ خیال کریں کہ مدرسین کی ضروریات ان کی پوری ہوتی ہے بہرحال تو یہ ایوان اختیار میں آپ نے کوشش کی آپ اپنے نائیوین کو عمر بالمعروف کا حکم دیتے تھے اور گناہوں سے آپ منع کرتے تھے اسی طریقے سے جناب پوری آپ کی کوشش تھی کہ ایک جناب نیک سیرت لوگوں کی ایک خیپ تیار ہو جائے وہ اگر آپ خطوط پڑھیں جو علامہ ابن عبدالحکم کی کتاب ہے جس کا حضرت مولانا یوسف ادھانی شہید رحمت اللہ نے ترجمہ کیا ہے سیرت عمر ابن عبدالعظیم اس کو آپ دیکھ لیجئے گا اس میں آپ کے خطوط موجود ہیں جو آپ نے اپنے حکام کو نائیوین کو لکھے ہیں تو اندازہ ہوگا کیسے درد دل کے ساتھ آپ نے ایوان اختدار میں اسلاح کی آپ نے کوششیں آپ نے کی اچھا اب بات آتی ہے ہاں ایک چیز جو آپ نے بہت اہم کی ایوان اختداری کے اندر آپ نے کی ہے وہ مسئلہ تھا صحابہ اکرام سے متعلق یعنی صحابہ اکرام سے متعلق جیسے مشاجرات کا مسئلہ تھا میں نے آپ بتایا کہ اس کے اندر افتراز و تفرید تھی خوارج کے الگ نظریات تھے متشدد شیعان علی کے الگ نظریات تھے اور بنو مروان کے ان میں جو متشدد لوگ تھے ان کے الگ نظریات تھے تو آپ نے چونکہ محدیسین سے تعلیم حاصل کی تھی اس لیے آپ کے نظریات وہ بلکل وہی تھے جو اہل سنت ملجمعات کے نظریات ہیں بلکہ آپ خود اہل سنت کے ائمہ میں شمار ہوتے ہیں صرف سیاسی امام نہیں ہے آپ نظریاتی اور دینی امام بھی اہل سنت کے ہیں تو اس لیے آپ نے جو اس لحاظ سے بھی آپ نے ایمان اقتدار کے اندر اس لح کی اپنے کوشش کی اور آپ لوگوں سمجھایا کرتے تھے اور ادنا درجہ آپ یہ کہتے تھے کہ بھائی آپ صحابہ کرام کے معاملات میں آپ دخل مد اور آپ فرماتے تھے یہ وہ خون ہیں جن سے اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں کو بچایا ہم اپنی زبانوں کو ان سے محفوظ کیوں نہ رکھیں اور آپ یہ بھی کہتے تھے کہ صحابہ کرام کی مثال آنکھوں جیسی ہے آنکھیں دکھنے لگیں تو ان کا علاج یہ کہ ان کو ہاتھ نہ لگاؤ جتنا رگڑ ہوگی اتنا زیادہ خراب ہوگی اسی طرح یہ بنو مروان کے جو حکام تھے وہ حضرت علی پہ تنقید کرنے کے عادی تھے تو آپ نے یعنی تنقید صرف تنقید سے مرات تنقید ہی نہیں ہے بلکہ سبو شتم بھی ہوتا تھا لعنتان بھی ہوتا تھا تو آپ نے خاص فرمان جاری کرایا اور اس کی بالکل ممانعت کر دی اور اس کی جگہ آپ نے کہا کہ خطبے میں جس مقام پہ حضرت علی پہ سبو شتم ہوتا تھا اس کی جگہ ہی آیت تلاوت کی جائے اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِطَائِدِ الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يُعْيذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اس دمانے سے لے کے آج تک خطبے کے اندر یہ آیت پڑھی جاتی ہے اور اسی طریقے سے وہ جو بری رسم تھی سبو شتم کی وہ بھی ختم ہو گئے اور الحمدللہ بعد کے جو بن عمیہ کے خلافات ہے یعنی آپ کے بعد یزید بن عبد الملک آیا حشام بن عبد الملک آیا بعد والے انہوں نے بھی وہ سبو شتم کا سلسلہ انہوں نے دوبارہ شروع نہیں کیا ایک سوال یہ تھا کہ جو لوگ گزر چکے ہیں جو حکمران پہلے گزر چکے ہیں تو یعنی ایک تو صحابہ اکرام ہے وہ تو ہیں صحابہ اکرام ان کے علاوہ جو حکمران گزرے ہیں خود حضرت عمر بن عبدالعزیز کے باپ دادا جو گزرے ہیں ان کے بارے میں کیا روایت کیا ذہن رکھا جائے تو حضرت عمر عزیز خود تو ان بحثوں میں پڑھتے نہیں تھے لیکن لوگ پوچھتے تھے تو ایک دن عبد الملک کا پوتا تھا عبد الرحمن اس نے آپ سے سوال کر دیا کہ اچھا آپ جو کر رہے ہیں وہ الگ ہے باپ دادا نے جو کیا وہ کچھ اور تھا اب ان کے مضمت کریں ظالم و جادر کہیں کیا کریں تو آپ نے کہا کہ بیٹا میں تمہارے دادا عبد الملک کے ساتھ بھی رہا عبد الملک سے بڑھ کے دنیا کا ماہر بہن کے کسی کو نہیں دیکھا پھر تمہارے چچا ولید کے ساتھ بھی رہا اور ولید سے بڑھ کے دنیا کو قابل کرنے والا میں نے نہیں دیکھا پھر یہ منصف تمہارے باپ سلمان کو ملا یہ سلمان کا بیٹا تھا یہ کہ میں سلمان کے ساتھ رہا اور اس سے زیادہ دنیا کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں دیکھا تو اب یہ دنیا میرے سامنے ہے اور مجھے دین سے اٹانے کی کوشش کر رہی ہے یہ کہہ کہ آپ اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کی چیخیں نکلیں وہ بیچارہ چپ ہو گیا اب آگے کیا سوال کرتا ہے یعنی آپ نے بتا دیئے کہ ہمیں پچھلے لوگوں سے ہمیں کیا سروکار کیونکہ تنقید کریں ان کی مضمت کریں ہم نے اپنا عمل ٹھیک کرنا ہے کتنی بڑی نصیت ہے آج کل کے عکمرانوں کے لیے جو عکمران آتا ہے پچھلے عکمران کے بارے میں شروع ہو جاتا ہے جناب وہ چور تھا وہ ڈاکو تھا وہ یہ تھا وہ تھا خود اس سے بڑھ کے کر رہا ہوتا ہے جس کو خدا کا خوف ہوگا وہ پچھلوں کے بارے میں اس سے کیا کام اس کو پچھلے کیا تھا ہم نے اپنا کام ٹھیک کرنا ہے ہمیں اپنی فکر کرنی ہے اپنی خبر کی حشر کی فکر کرنی ہے اسی طریقے سے آپ نے سنت نبویہ کی اشاعت اب میں آ رہا ہوں جو حکومت کے اہداف ہیں اس کے اوپر آ رہا ہوں حکومت کے اہداف کو کتنا بلند آپ نے کر دی کہ آپ نے سنت کی اشاعت کو سب سے اہم سمجھے آپ کہتے تھے کہ کئی ایسا نہ ہو کہ اگلی نسلیں وہ سنت سے بیگانہ ہو جائیں کیونکہ اس زمانے میں سنت کو لکھا جاتا تھا لیکن کم لکھنے کا رواج کم تھا حافظے کا رواج زیادہ تھا تو آپ نے کہا کہ جتنے محدثین علماء تھے ان کو آپ نے حکم دیا کہ اہدیث کو تحریر کریں ایسا نہ ہو کہ اگلی نسلیں ان کو اہدیثیں یاد نہ رہے چنانچہ دو افراد کے نام خاص طور پر آتے ہیں ایک ابو بکر ابن حضم یہ بہت بڑے محدثیں مدینہ منورہ اور آپ نے اس محدث کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا تھا اپنا نائب مقرر دیا ان کو حکم دیا دوسرے تھے ابن شہاب زہری ان کو بھی حکم دیا کہ آپ حدیث کو لکھیں سنانچہ لوگوں نے پھر بہت کسرت کے ساتھ اہدیث صرف یہ دو نہیں تھے اور بھی تھے جہاں جہاں جو بھی تھے انہوں نے اہدیث کے املائی نسخے انہوں نے لکھنا شروع کیا اسی طریقے سے آپ نے آپ کو سیرت نبویہ اور صحابہ کرام کے حالات جمع کرنا اس کو بھی آپ نے حکومت کا ایک حدف خرار دیا اور آپ نے اس کے لیے یعنی باقاعدہ ایک بہت بڑے عالم تھے آسم ابن عمر ابن قطادہ جو اس زمانے کے سیرت کے سب سے بڑے ماہر تھے تو جو جامعہ مسجد عموی تھی شام دمشق میں اس میں آپ نے باقاعدہ ان کا ایک درست شروع کر آیا روزانہ بیٹھتے تھے بڑا مجمع کٹھا ہوتا تھا اور مغازی کے حالات سیرت کے حالات صحابہی کے حالات وہ بیان کرتے جاتے تھے لوگ یاد کرتے تھے لکھتے تھے اسی طریقے سے دین کی تعلیم ویسے تو شہرمہ تو تھی لیکن آپ نے دیہاتوں میں خاص طور پر توجہ دی اور دیہاتوں میں بڑے بڑے علماء کو وہ علماء جو شہروں کے اندر سندھی استاد المحدثین تھے ان کو کہا کہ حضرت دیہاتوں میں توجہ دیں وہاں جا کے دین یہ تعلیم دیں تو ایک بار ایسا ہوا کہ آپ نے دو بڑے علماء کو آپ نے حکم دیا بلکہ آپ نے اپنے امیر کو جو آپ کا گورنر تھا اس کو لکھا کہ حضرت حارث ابن یمجد اور حضرت یزید ابن ابی مالک کو بہترین سرکاری تنخواہ کے ساتھ فلان فلان دیہات کے اندر بھیج دیا جائے تو امیر نے آگے سے پھر جواب بھیجا کہ حضرت حارث صاحب حضرت حارث ابن یمجد تو چلے گئے انہی دیہات میں چلے گئے حضرت یزید ابن ابی مالک نے معذرت کر لیے تو آپ نے اس کو جواب میں لکھا کہ معلوم نہیں یزید ابن ابی مالک کو کیا مسئلہ ہے ان کو کیا اس میں عذر ہے اللہ جانتا ہے لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے درمیان حضرت حارث ابن یمجد جیسے حضرات بکسرت پیدا کرتے ہیں یعنی آپ کو حضرت حارث ابن یمجد سے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا میں کتنا بڑا عالم ہوں بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ضرورت کام پہ زیادہ ہے تو دیہات میں چلے گئے اسی طریقے سے آپ جو سعدات کرام ہیں تو پچھلے ادوار کے اندر ظاہر سعدات کا وہ مقام نہیں تھا مقام تو ان کا تھا لیکن وہ مقام ان کو دیا نہیں گیا آپ ان کی بہت زیادہ عزت اور تقریم کیا کرتے تھے اور جیسے میں نے کہا کہ وہ جو الفاظ سے سبوشتن کے آپ نے ختم کروا دیئے اس کے برعکس آپ نے ان کے عزت اور تقریم بہت زیادہ کی یہ طرز بھی بات میں چلتا رہا یعنی آپ کے بعد کے جو خلفات ہیں وہ سعدات کی بہت عزت اور تقریم کیا اسی طریقے سے یعنی خود بنو مروان کے خلف آ جاتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ یزید عبد الملک ہے شامن عبد الملک ہے یہ لوگ سعدات کی بڑی عزت اور تقریم کیا کرتے ہیں علماء کے لیے آپ نے بڑے اچھے وظائف آپ نے رکھیے سو سو دینار کے وظائف جو عام وظیفہ تھا سو دینار تھا اور یہ سو دینار میں بتا رہا ہوں کہ یہ شاید آج کل کی کرنسی کے لحاظ سے میرا خیال ہے پچاس لاکھ تک ہوگا سالانہ تو سالانہ پچاس لاکھ ہو تو مہینے کی پانچ لاکھ تنخواہ بن گی مہینے کی کتنی بنتی ہے پانچ سے کچھ کم بنے گی چار ساڑھے چار لاکھ بنے گی لیکن یہ بھی کوئی کم تو نہیں آج کل تو علماء کی تنخواہیں جو اتنی یعنی بیس تیس ہزار بھی کا تنخواہ ہونا کسی مدرس کی تو تب بھی بزارہ مشکل اتنی مہنگائی ہوگا اچھا اسی طریقے سے جو طلبہ ہیں طلبہ جو ہیں وہ تو پڑھنے والے ہیں طلبہ کے وظائف بھی سرکاری خزانے سے جاری کی جو جہاں جہاں علم دین آصل کر رہا ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بیسارہ بیٹھ ہے مسجد کے اندر مجھے کچھ کھانا لا کے دے گا نہیں سرکار کی طرف سے خود تلاش کریں کون سا طالب اللہ میں کس مسجد میں ہے کہاں پر اس زمانے میں آج کل کی طرح مدارس نہیں ہوتے تو طلبہ سفر کر کے جاتے تھے جس علاقے میں کوئی محدث ہے وہ مسجد میں ٹھہر جاتے تھے وہ محدث آکے پڑھا کے چلے جاتے تھے طلبہ کی کفالت ان کے ذمہ نہیں ہوتی تو یہ آپ نے حکومت کے ذمہ لے اسی طریقے سے حکومتی آداف میں ایک بڑا حدف تھا دین کی دعوت دین کی تبلیغ یہ کتنا بڑا حدف یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی دین کو پہنچانا بلغ ما انزل الیکم رب تو جو خلیفہ راشد ہے اس کی بھی ذمہ داری تھی تو آپ دیکھیں گے کہ درمیان میں جو اسلام میں لوگوں کے آنے کی رفتار کم رہی وہ رفتار نہیں تھی جو صحابہ اکرام کے زمانے میں تھی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کو اپنا ذمہ داری سمجھا نہیں گیا تو آپ نے کیا کیا آپ نے جہاں جہاں مسلمان گورنر تھے نائبین تھے وہاں بھی آپ نے غیر مسلموں کے نام غیر مسلموں کے وڈے رہے ہیں ان کے چودری ہیں ان کے سردار ہیں ان کے نام خطور بھیجے اسی طریقے سے جہاں بھی آپ کی حکومت نہیں تھی ان ممالک کے بادشاہوں کو بھی آپ نے اسلام کے خطور بھیجے ان میں سے ایک مشہور واقعہ ہے کہ ہندوستان کے سات بادشاہ تھے مسلم حدود سے باہر سات بادشاہ تھے سات راجہ تھے ان راجوں کو آپ نے خطور بھیجے اور آپ نے وعدہ کیا کہ اگر آپ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں تو ہم آپ کے علاقے کی طرف نہیں آئیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کے علاقے کو اپنی تلوار سے خطا کریں آپ مسلمان ہو جائیں آپ اپنی سلطنتوں کے بادشاہ ویسے ہی رہیں گے اور آپ کو وہی حقوق ملیں گے جو سب مسلمانوں کے تو یہ جو راجہ تھے ان کو پتہ چل چکا تھا کہ مسلمانوں کا یہ نیا خلیفہ کتنا عالی ظرف ہے کتنا وعدہ کا پکہ ہے کتنا نیک اس لیے ان ساتوں بادشاہوں نے اسلام فرمول کر لیا اور اپنے نام انہوں نے عربوں جیسے نام انہوں نے رکھے اسی طریقے سے حبشہ کے بہت سارے قبائل اور وہاں کے سردار وہاں کے بڑے قبائل کے وہ سارے کے سارے وہ بادشاہ وہ مسلمان ہوئے یہ واقعہ جو ہے علامہ بلازری کی کتاب خطوح البلدان صفحہ چار سو پچیس پر یہ مذکور ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ بادشاہ ہندوستان کی جو سات راجہ تھے کن ریاستوں کے تھے لیکن میرا اندازہ یہی کہ یہ جو ریاستیں تھی گجرات سندھ راجستان وغیرہ ان علاقوں کے راجہ ہوں گے کیونکہ زیادہ جو رجوارے تھے نا ان علاقوں میں اور پھر اسلامی ان علاقوں میں آپ زیادہ پھیلا ہے اسی دریقے سے مراکش میں بربر قبائل بہت زیادہ تھے اور وہاں اپنے اپنے نائب اسماعی بن عبداللہ کو جو بڑا نیک آدمی تھا اس کے ذریعے آپ نے دعوت عام کی اور وہاں پہ جناب بے شمار لوگ وہاں پہ مسلمان ہوئے آپ نے خود ان کے سرداروں کے نام مراسلے لکھے ان کو اسلام کی طرف لے کے آئے وسط ایشیا میں مسلمان فطوحات تو کر چکے تھے اسلام بھوری طرح نہیں پھیلاتا اکثریت کافر تھی آپ نے وہاں بھی قبائل کے سرداروں کے نام خطوط لکھے اور ان کو ترغیب دی وہ ظاہر ہے جو جب بندہ خود عمل کا پیکر ہو خود ایسا اللہ والا اس کے چند جملوں کے اندر بہت زیادہ اثر ہوگا ہماری تین تین گھنٹے کی تقریل میں وہ اثر نہیں ہوگا جو ان کے ایک جملے میں تھا اس لیے وہاں بھی بہت لوگوں نے اسلام قبول کیا ایک بہت بڑا حدف جو تھا آپ کی حکومت کا وہ تھا عصبیت کو مٹانا عصبیت کو مٹانا بنو مروان کی جو حکومت تھی وہ خالص عرب حکومت اور انہوں نے خالص عرب تھی اور اس عرب کے اندر بھی غالب حصہ خوریش کرتا اور خوریش یہ نا یہ قبیلہ مزر کی شاخ ہے قدیم عرب پہ آپ چلے جائیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے کے بعد کا زمانہ آپ ذرا دیکھیں تو دو بڑے قبیلے تھے عرب کے ایک قہتانی جنہیں یمانی بھی کہتے تھے دوسرے مزر تھے اور قہتانیوں کے اندر بڑا قبیلہ تھا ربیہ تو ربیہ اور مزر جو تھے نا یہ دو قبائل بڑے آگے سے ساری شاخیں پھر ان سے نکلیے تو ربیہ کے لوگ زیادہ یمن میں تھے اور وہ پھر آگے پھیل کے عراق تک چلے گئے شام تک چلے گئے حجاز میں بھی آگے اور مزر جو تھا یہ قریش کی وجہ سے زیادہ نامور تھا اور زیادہ اختیارات انہی کے پاس تھے قریش کے پاس مزر کے پاس تو آپ کو یہ خطرہ تھا کہ آگے چل کے یہ قبائل آپس میں لڑنا پڑے اگر ان کی اسلامی اساس مضموط نہ ہوئی تو یہ دونوں قبیلے جیسے زمانہ جاہلیت میں لڑتے تھے بعد میں بھی لڑیں گے آپس تو آپ نے اس زمانے میں یہ تھا کہ جہاں جنگیں ہوتی تھیں لشکر چلتے تھے تو اپنے اپنے قبیلوں کے نعرے لگتے تھے اور پچھلے جو خلفہ بنو مروان تھے ان کے دور میں چلا آرہا تو آپ نے فوری دور پر آپ نے حکم دے جا آپ نے اور کہ بھی اپنے قبیلوں کے نعرے آپ نے نہیں لگانے سب مسلمان ہیں اسلام کا نعرہ لگے گی تو آپ نے انم المؤمنون اخوہ یہ آیت آپ نے اس حکم نامے کے اندر بھیجی اور کہا جو بھی شخص میرا یہ خط سن رہا ہے اسے میں خبردار کرتا ہوں اسلام کے سوا کسی قیلہ کو اختیار نہ کرنا اللہ اللہ کے رسول اور اہل ایمان کے سوا کسی کو دوست نہ بنانا میں اس بات پر اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں کہ آپ نے اسی تاقید کے خط لکھا کہ آپ کو خطرہ تھا کہ میرے بعد قبائل میں آپ اس میں رقابتیں پیدا نہ ہوئے اور بلکل ہوئی آپ کے بعد لوگوں نے وہ احتیاط نہیں کرتی جو آپ نے ان پر لازم کی تھی چنانچہ بنو عمیہ کی حکومت تباہ ہوئی ہے جا کے اس میں سب سے بڑی جو وجہ تھی اس کی ربیہ اور مذر کی آپ اس میں خانہ جنگی اچھا کیا آپ نے جہاد کیا حضرت عمر بن عبدالعزیر رحمہ اللہ نے کہ آپ کے حکومت کے عداف میں جہاد بھی تھا سرادوں کا دفاع بھی تھا سرادوں کا دفاع تو یقیناً تھا لیکن جہاں تک بات ہے علاقے فتح کرنا زیادہ سے زیادہ علاقے فتح کرنا وہ آپ کے نزدیک اس کو ترجیح حاصل نہیں تھی ترجیح اس بات کو تھی کہ جو علاقے فتح ہم کر چکے ہیں پہلے یہاں پہ لوگوں کو صحیح اسلام سے روشناس کرائیں ان کے عمال ٹھیک ہو ان کے اخلاق ٹھیک ہو اسلامی اساس مضبوط ہے اس کے بغیر زیادہ سے زیادہ علاقے فتح کرنا آپ کے نزدیک ایسے ہی تھا کہ جیسے گلنگ کی بنیادیں کمزور ہیں اور ہم اس کو جناب تیس منزلہ چالیس منزلہ پچانس منزلہ اس کو ہم بنا رہے ہیں تو وہ تو تباہی کا سامان ہو سکتا ہے تو اس لیے آپ نے جہاد تو آپ نے کیا لیکن وہ جہاد کا انداز یہ تھا کہ پہلے اپنی ہماری جو بیس ہے اپنے بنیاد مضبوط ہو آپ نے جو خناصرہ میں آپ نے قیام رکھا زیادہ تر تو اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ سرحدی علاقے کی خبریں وہاں جلدی پہنچتی تھی اور اس کے علاوہ جن علاقے میں مسلمانوں کے خدم ابھی جمع نہیں تھے جیسے بست ایشیا ہے یا اسپین ہے وہاں پہ آپ کو یعنی اصل چیز یہ تھی کہ پہلے وہاں پہ امن ہو عدل ہو انصاف ہو اور غیر مسلموں کو بھی ہم یہ نہ سمجھیں کہ بس جزیہ لینے کی مشین ہے وہ ان سے ہمیں ٹیکس مل رہا ہے نہیں اصل غیر مسلموں کی آخرت کی فکر کرو انہیں اسلام کی دعوت دو اور جو مسلمان ہو جائے ان کو صحیح مسلمان مناؤ تو پھر آگے یہی لوگ ہماری فتوحات کا ذریعہ بنیں گے یہ مسلمان اگلے ملکوں کی فتوحات کا ذریعہ بنیں گے بہرحال یہ اس لیے آپ نے سن 99 حجری میں آپ نے جو خوراسان کے امیر تھے جرہ بن عبداللہ ان کو آپ نے خط لکھا بھی آگے حملہ نہیں کرنا جو علاقہ خطہ کیا ہے اسی کو آپ محفوظ رکھو تقریباً اسی قسم کے آپ نے جو عقامات تھے نا اور محفوظوں پر بھی آپ نے جاری کی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لشکر جاتے نہیں تھے لشکر تیار ہوتے تھے تیار ہو کے سردوں پر جاتے تھے سردوں پر کھڑے رہتے تھے اور اگر دشمن حملہ کرتا تو اس کو روکتے بھی تھے اس کو مو توڑ جواب بھی دیتے تھے تو جو سردی اور گرمی کے لشکر تھے جو حضرت امیر معاوی ارزمین کے زمانے سے جاری ہوئے تھے آپ کے دور میں بدستور جاتے تھے لیکن آپ کو یہ خیال رہتا تھا کہ برے لوگ اس جہاد میں شریک نہ ہوں ان کی بے برکتی سے ہمارا جہاد وہ خراب ہو جائے گا اور شکست ہو جائے گی دشمن سردوں کو توڑ کے ہماری علاقوں میں داخل ہو جائیں گے ایک بار آپ کو معلوم ہوا کہ حجاد بن یوسف کا چہیتہ یزید بن نبی مسلم وہ کسی لشکر میں شامل ہو کے چلا گیا ہے وہ کسی لشکر میں شامل ہو کے یہ یزید بن نبی مسلم یہ اس کے بارے میں ایک واقعہ شاید میں میں پہلے بھی آپ کو سنایا کہ حجاج کی قبر سے چیخ و بکار کی آواز آ رہی تھی تو لوگوں نے اس کو بتایا یہ حجاج کی قبر میں چلا گیا وہ چیخ و بکار سن کے کہنے لگا کہ امیر صاحب اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے زندگی میں بھی تحجد پڑھتے رہے اللہ کو یاد کرتے رہے قبر میں بھی جا کے تحجد پڑھنا ہے تو یہ بڑا ظالم آدمی تھا آپ نے اس کو معذول کر دیا تو آپ کو پتا لگا کہ یہ خود کسی لشکر میں شامل ہو کے چلا گیا ہے تو آپ نے امیر لشکر کو حکم دیا کہ اس کو واپس کر دو اور خود اسے بھی ایک خط اس کے نام لکھا کہ تُو جہاں تک پہنچا ہے وہی سے واپس لوٹ جا اللہ تعالیٰ ایسے لشکر کو فتح یاب نہیں کرتا جس میں تجھ جیسا آدمی ایک حملہ ہوا تھا ترکوں کا حملہ ہوا تھا سن نانوے ہجری میں ترکوں نے حملہ کیا تھا عالم اسلام پہ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نائب تھے عبدالعزیز بن حاتم انہوں نے بہت بڑی جنگ لڑی ان کے خلاف اور ان کو بری درہ شکست دی اور وہ بے شمار لاشیں وہ چھوڑ کے وہاں سے وہ بھاگے ہیں اب یہ جو آپ کی اصلاحات تھی ان کا معاشرے پہ کتنا اثر تھا معاشرے پہ کتنا اثر تھا دنیا پہ کتنا اثر تھا تو ایک واقعے سے آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ آپ کا ایک صفیر تھا جو روم کے دورے پہ گیا قسطنطینیہ کے دورے پہ گیا وہاں کسی قلعے میں اسے تلاوت کی آواز آئی قریب جا کے دیکھا تو ایک نابین آدمی چکی میں آٹا پیس رہا تھا صفیر نے پوچھا بھائی تم کون ہو تو اس نے کہا مجھے بہت پہلے جنگ میں گرفتار کیا گیا تھا اور مجھے ان لوگوں نے کہا کہ نصرانی ہو جا چھوڑ دیں گے تو میں نے انکار کر دیا تو ان لوگوں نے میری آنکھیں پھوڑ دی اور مجھے یہاں ڈال دیا تو اب میں یہاں پہ یہ بس گندوں پیس تا ہوں تو صفیر نے واپس آکے حضرت عمر بن عبدالعزیز پہ یہ واقعہ سنایا تو آپ کے آنسو نکل آئے اس قیدی کا نام اور ودیت تو صفیر نے بتا دی تھی فلائے بن فلائے تو آپ نے قیسر کے نام خط لکھا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ یہ فلائے بن فلان تمہاری قید میں ہے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اسے آزاد کر دو ورنہ میں تمہاری طرف ایسا لشکر بھیجوں گا کہ جس کا پہلا عصہ تمہارے سامنے ہوگا آخری عصہ میرے پاس ہوگا جو بھی قیسر نے خط سنا تو اس نے کہا کہ ہم اس نیک صیرت خلیفہ کو حملے کی زہمت نہیں دیں گے ہم اس قیدی کو آزاد کر دیں گے تو یہ دو چار دن کے بعد یہ صفیر دوبارہ قیسر کے پاس گئے یعنی اب یہ صفیر وہیں ٹھہرا ہوا تھا دوبارہ قیسر کے پاس گیا تو دیکھا قیسر اپنا تخت چھوڑ کے زمین پر بٹھا ہوئے صفیر کو دیکھتے ہی اس نے کہا کہ خبر آئی ہے کہ نیک صیرت خلیفہ کا انتقال ہو گیا پھر تھوڑی در خاموش رہا پھر کہنے لگا کوئی نیک صیرت انسان برے لوگوں کے درمیان ہو تو زیادہ مدت نہیں ٹھہر اب یہ صفیر یہ مایوس ہو کے جانے لگا اب یہ پتہ نہیں قیدی کو واپس کرے گا یا نہیں کرے گا تو قیسر نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس نیک خلیفہ سے ایک وعدہ کریں اور اس کے مرنے کے بعد ہم پیچھے اٹ جائیں تو یہ کہہ کہ قیدی کو آزاد کی یا صفیر کے ساتھ ہی بھیج دیا تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی صیرت میں غیر مسلم دنیا کو بھی متاثر کیا تھا قیسر جیسے مسلمانوں کے دشمن کو متاثر کیا تھا برے صغیر میں وہ ساتھ راجاؤں کے اسلام کا تمہیں بتا چکا ہوں راجہ داہر کا بیٹا تھا جے سنگھ وہ ابھی بھی کافی علاقہ اس کے پاس تھا تو راجہ داہر کے بیٹے نے بھی اسلام قبول کر لیے اور اسی طریقے سے جناب یہ وہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صلاحات کا معاشرے پر وہ کیا اثر ہو رہا ہے سب سے بڑی بات جو آپ کے دور میں میں نظر آتی ہے وہ یہ کہ اس سے پہلے آپ کو آپ نے دیکھا عبدالملک کے دور میں بھی آپ نے دیکھا اور اسی طرح سلمان کے دور میں بھی آپ ہیں ملک کے اندر کشمکش چلتی رہی ہے اور مختلف گروہ جو ہے وہ بغاوتیں کرتے رہے ہیں حتی خاص طرح خوارش تو کسی دور میں بھی باز نہیں آئے چاہے لڑنے کی طاقت ہوتی نہیں ہوتی تھی وہ بہرحال پچانس ساٹھ دنے بھی ہوتے تھے لڑنے کے لیے نکل آتی لیکن آپ کے زمانے میں خوارش بھی بالکل خاموش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اس میں ایک حکومان سے لڑنا جائز ہی نہیں ہے اسی طریقے سے اندرونی شورش ختم بالکل خاموش ہی امن و امان ہے اور مالی لحاظ سے دو سال کے اندر غریب طبقہ متوسط طبقے میں شامل ہو گیا وہ زکاة لینا اس کے لیے جائز ہی نہیں رہا وہ خود زکاة لیتے بھی نہیں تھے تو کئی علاقوں سے یہ آپ کے پاس یہ خبریں آئیں اور کہ جی یہاں پہ زکاة وصول کرنے والا کوئی نہیں رہا تو اب زکاة کسے دیں تو پھر آپ نے علماء سے مشورہ کی اچھا پھر اس زکاة سے غلام خرید کے آزاد کیے جائیں یا کہیں پہ علماء نے یہ کہا کہ اچھا غلام بھی نہیں مل رہے آزاد کیے جائیں تو اس زکاة سے جو مسلمانوں کے عمومی کام ہیں ان میں خرج کر رفاہی کام ہیں سڑکیں ہیں پل ہیں مدارس ہیں مساجد ہیں وہ کام کر دی جائیں کہ زکاة لینے والا کوئی ہے ہی نہیں یہ دو سال کے اندر آپ دیکھیں اتنی بڑی تبدیلی آگئی دین پڑھنے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ایک ایک مکتب میں جناب تین تین ہزار بچے جناب نظر آتے ہیں ٹھیک ہے ایک منٹھے رہے گا لوگوں کے مزاج میں تبدیلی آگئی ٹھیک ہے ایک مورخ نے لکھا ہے کہ ولید کے زمانے میں لوگ جمع ہوتے تو امارتوں کا تذکرہ ہوتا اور امارتوں کی خوبصورتی اور ان چیزوں کا تذکرہ ہوتا ڈیزائن اور ان چیزوں کا تذکرہ ہوتا اس لئے کہ ولید جو تھا امارتیں تعمیر کرنے کا بڑا شوق اسی طرح فتوحات کا تذکرہ ہوتا کون سے علاقہ فتح ہوا کون سے علاقہ فتح ہوا وغیرہ سلمان کے زمانے میں جب لوگ جمع ہوتے تو کھانی پینے کے ذکر ہوتا کھانے پینے کی چیزیں نٹ نئی ڈشیں اور پکوان اور ان کے بنانے کے طریقے اور اس طرح باندھیوں کی باتیں وغیرہ وغیرہ فتح سلمان ان چیزوں سے بہت زیادہ وہ لطف اٹھاتا تھا حضرت عمر کے زمانہ آیا تو لوگوں نے نیکی کی باتیں عبادت کی باتیں توقع کی باتیں اللہ کے رحافظے میں خرج کرنے کی باتیں ہوا کرتی ہوں کیار ضرورت مند کا ہے ہم پہ خرج کریں اور مسجد کو کیسے آباد کریں اور غیر مسلم کا ہے ہم ان میں تبلیغ کیسے کریں اور تلاوت کو ہم کے معمول میں ہم اضافہ کیسے کریں قرآن میں جی حفظ کرنا شروع کر دی اچھا بھی تو نے کتنا یاد کر لیا میں کتنا یاد کروں گا وغیرہ اس طریقے کی باتیں جو نا وہ ہوتی رہے تو لوگوں پر اتنا زیادہ آپ کو اتنا زیادہ اس میں فرق ہوا سرکاری آمدن جو ہے لوگ سمجھتے تک کم ہو جائے گی سرکاری آمدن پہلے سے بھی بڑھ گئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہے کہ حجاج کو نہ دین کا صلیقہ تھا نہ دنیا کا صلیقہ تھا یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اپنے الفاظ آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں عراق کی پیداوار بارہ کروڑ اسی لاکھ درم تھی اور حجاج کے زمانے میں باوجود اس کے کہ اس نے آمدن بڑھانے کے لیے ظلم کیا جبر کیا بارہ کروڑ سے کم ہو کے اسی ایک کروڑ کے آگیا عراق کی آمدن حضرت عمر کے دور میں بارہ کروڑ اسی لاکھ ہے اور حجاج کے دور میں ایک کروڑ اسی لاکھ درم رہ گیا پھر حجاج نے کیا کیا حضرت عمر فرماتے ہیں اس نے کاشتکاروں کو قرضے دیے کاشتکاری کے لیے تاکہ فصلیں اچھیوں بیس لاکھ درم اس نے قرضے دیے اس قرضے کے بعد آمدن اور بھی کم ہو گئی ایک کروڑ اسی سے کم ہو کے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ رہ گئی اور فرمایا کہ مگر میں الحمدللہ باوجود اس کے کہ عراق حجاج کے دور میں برباد ہو گیا تھا مگر عدل و انصاف کے ساتھ میں وہاں سے بارہ کروڑ چالیس لاکھ درم کی آمدن وصول کر رہا ہوں اور اگر میں کچھ عرصے زندہ رہا تو یہ خراج ضرور حضرت عمر کے دور کے خراج کے برابر ہو جائے گا یعنی بارہ کروڑ اسی لاکھ پہ دوبارہ آ جائے گی تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ الاحکام السلطانیہ امام ابو یعلا الفرع کی کتاب اسفہ ایک سو پچاسی پہ ہی روایت ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسان جب دین پہ چلتا ہے اور دینداری اور انصاف کے ساتھ کام کرتا ہے تو انسان کی دنیا خراب نہیں ہوتی بہت بہتر ہو جاتی ہے اس کے براغ دین تو خراب ہوتے دنیا بھی خراب ہوتی میں آخر میں آپ کے وفات کا واقعہ آپ کے سامیاز کرتا ہوں پھر ہم درستان پھتم کرتے ہیں آپ کے جو یہ کارنامے تھے مسلمان بھی خوش تھے غیر مسلم بھی خوش تھے لیکن کچھ سیاستدان ایسے تھے بنو مروان کے بنو مروان کے بھی کئی لوگ صدر گئے اچھے ہو گئے تھے بعد میں بھی اچھے رہے لیکن پھر بھی ان میں ایسے لوگ تھے متعصف قسم کے جو اس صورتحال سے بہت تنگ تھے اور وہ چاہتے تھے کہ حضرت عمر جو ہیں یہ چلے مطلب ان کا دور ختم ہو پہلے کی طرح آمجانہ اس زندگی میں آ جائے انہوں نے آپ کے خلاف بغاوت کی سادشیں بھی وہ کر رہے تھے دوسری طرف آپ یہ سوچ رہے تھے کہ میں خلافت کو بالکل خلافت راشدہ کی باقی سب چیزیں آپ نے کر دی تھی ایک چیز رہتی تھی اور وہ چیز تھی موروسی حکمرانی کا خاتمہ کہ اپنے بعد آپ خلافت کسی آہل بہترین آدمی کو دیکھے جائیں مشاورت کے ساتھ جیسا خلقہ راشدین کا طریقہ تھا اس پر آپ سوچ رہے تھے ایک پر بنو مروان کے کچھ لوگوں نے آ کر آپ کو تنگ کیا آپ کے تنقید کی آپ کی مخالفت کی تو آپ نے غصے ہو کے آپ بھی غصے میں آگئے اور آپ نے کہا کہ بنو مروان کو زبا ہونا ہو اور ان کو نے زبا کروں گا یہ غصے میں آپ کے موں سے بات نکل گئی یہ زبا سے مراد آپ کی یہ تھی کہ میں خلافت کو بنو مروان سے نکال کے مسلمان ہوگی شورا کے حوالے کر دوں ایک دوسرے موقع پہ ایسا ہوا جب ان لوگوں نے جمع ہو کے کچھ لوگوں نے بنو مروان کے لوگوں نے جمع ہو کے آپ کے تانو تشنی کی تو آپ کے موز سے پھر نکل گیا آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم دوبارہ اس طرح جمع ہو کے میرے پاس آئے مجھے تنگ کیا تو میں اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے سیدھا مدینہ منورہ چلا جاؤں گا اور خلافت کو شورا کے حوالے کر دوں گا اور خلافت کا سربراہ جو ہے شورا کا جو سربراہی کا اہل آدمی ہے میری نظر میں وہ ہے قاسم ابن محمد یہ قاسم بن محمد ہے قاسم بن محمد بن عبی بکر یعنی حضرت ابو بکر نے کہا جب بیٹے تھے محمد جو وہ محمد جو کہ عثمان حضرین کے خلافتنے میں شریک ہوئے تھے لیکن ذاتی طور پر وہ بڑے نیک و صالح آدمی تھے عابض ظاہد آدمی تھے فتنے میں شامل ہوئے پھر توبہ طائب ہوئے پھر حضرت علی نے انہوں کو مصر کا گورنر بنایا پھر وہاں حضرت معاویہ رضیان سے لڑائی میں شام سے لڑائی میں وہ قتل ہو گئے تو ان کا چھوٹا اس طور پر وہ خود جوان تھے وہ تو یہ قاسم جو تھا چھوٹا سا بچہ تھا تو قاسم کو سیدہ عائشہ صدیقہ نے اپنی کفالت میں لے لیا اپنے بیٹے کی طرح ان کو پالا اور ان سے انہوں نے اتنا علم و فضل حاصل کیا پھر ان کی وفات کے بعد دیگر صحابہ تابعین سے اتنا علم حاصل کیا کہ اس دور کے چوٹی کے علماء میں شمار ہوتے تھے اور تخوہ طہارت میں بھی اپنی مثال آپ تھے تو آپ نے فرمایا کہ میری نظر میں وہ شخص ہے جو اس وقت خلیفہ بننے کا احل ہے مگر وہ آپ اس کو پورا نہیں کر سکے اور پورا اس لیے نہیں کر سکے آپ کو یقین تھا کہ ادھر میں نے کسی اور کو خلیفہ بنایا اور ادھر بنو مروان جمع ہو کے اعلانیں جنگ کر دیں اور جناب پھر وہی جو عبداللہ بن زبیر کے ساتھ انہوں نے کیا تھا جس کو میں مقرر کروں گا اس کے ساتھ بھی یہ ویسے ہی کریں ایک اور شخص تھے وہ بھی آپ کی نظر میں تھے کہ آپ کہتے تھے کہ یہ شخص بھی میرٹ کے لحاظ سے خلافت کا حل ہے یہ تھے حضرت عبداللہ بن عباس کے پوتے محمد بن علی محمد بن علی ایک دن آپ سے ملنے کے لیے آئے مل کے چلے گیا تو آپ نے کہا کہ بھائی اپنے کوئی خاص ساتھی تھے اس سے آپ نے کہا کہ اگر مجھے منصب خلافت کسی کو آگے منتقل کرنے کے اختیار ہوتا تو اس شخص کو میں خلافت کا کرتا پینا دیتا تو یہ جو آپ کی باتیں تھیں نا یہ بنو مروان کے متاسب لوگ تھے وہ اس سے بہت زیادہ خائف تھے دوسری طرف ان دنے ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ کچھ خوارج آپ سے بات چیت کے لیے آئے اصل میں ان خوارج نے ایک فوت جمع کر لی تھی اور فوت جمع کر کے وہ کھڑے ہو گئے تھے جنگ شروع نہیں کی لیکن کھڑے ہو گئے تو آپ چاہتے تو ایک ہزار سپائی بھی بھیجتے تو ان کو شکست دے دیتے مگر آپ نے ان سے کہا میں تم سے بات چیت کروں گا میرے پاس آ جائے تو وہ خوارج کے دو نمائندے آپ کے پاس آئے بڑی لمبی چوڑی بات چیت ہوئی وہ تاریخ امت مسلمہ میں لکھی ہوئی یہ کیا بات چیت ہوئی ہے اور یہ بات چیت ہوئی نفت العرب میں بھی موجود ہے تو آپ نے اس ساری بات ان سے کی ان کو لا جواب کر دیا آخر میں جب وہ خوارج جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ یہ بتائیں ساری بات ہے آپ کی ٹھیک بس آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے بعد یزید بن عبد الملک کو بوطور خلیفہ کیوں برقرار رکھ رہے ہیں یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے تو آپ نے کہا کہ بھائی یہ میری طرف سے یہ بات نہیں ہے یہ سلمان بن عبد الملک کی تہشدہ بات ہے تو خوارج نے کہا کہ حضرت اگر آپ کو کوئی امانت دی جائے اور آپ جاتے ہوئے کسی ناہل کو دے جائیں تو کیا آپ امانتدار شمار ہوں گے یہ سنکے آپ گہری سوچ میں پڑ گئے اور آپ نے کہا اچھا بھائیو مجھے تین دن کی محلت تو دو تو یہ جب وہ خوارج چلے گئے تو آپ بار بار کہتے تھے کہ اس معاملے نے مجھے ہلاک کر دیا میں اس خارجی کی دلیل سے ہار گیا استغفر اللہ استغفر اللہ آپ عجیب کشم کشمے تھے آپ بس یہی دن تھے کہ آپ کو اچانک زہر دیا گئے اور وہ زہر کا اثر جو آپ نے لقمہ لیے ہی تھا وہ آپ کے کھانے میں زہر تھا یہ بنو مروان کے لوگوں نے آپ کے غلام کے ذمہ لگایا تھا کہ خوراک میں زہر شامل کر تو جیسی لقمہ آپ نے نگلا آپ کو احساس ہو گیا وہ زہر اتنا تیز نہیں تھا کہ موں میں رکھنے سے پتا چلتا لیکن لقمہ نگلنے کے بعد وہ اس کا اندازہ ہو گیا یہ واقعہ یکم رجب سن ایک سو ایک ہجری کا ہے اس کے بعد بیس دن آپ بیمار رہے آواز آرہی ہے آواز آرہی ہے اچھا جو غلام تھا آپ کو پتا تھا اس غلام نے یہ بہت زبردست ایک روایت ہے امام مجاہد بن جبر رحم اللہ جو ہمارے مفسرین میں بہت بڑے مفسر ہیں تابعین میں سے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مرض الوفات میں ان کے پاس کٹھا تھا تو انہوں نے پوچھا کہ مجاہد مجھے بتاؤ لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں تو میں نے ارس کیا کہا جاتا ہے کہ آپ پہ جادو کیا گیا مشہور یہ ہے کہ آپ پہ جادو ہے آپ نے فرمایا کوئی جادو نہیں یہ کہہ کہ آپ نے اس غلام کو بلائے جس نے کھانے میں زہر ملایا تھا آپ نے اسے پوچھا بھئی تجھے کس بات نے اس پہ عمادہ کیا غلام نے کہا کہ حضرت مجھے ایک ہزار دینار دیئے گئے تھے اور مجھ سے آزادی کا وعدہ کیا گیا تھا آپ نے کہا اچھا وہ دینار لے کیا وہ دینار لے آیا آپ نے دینار جو نہ بیعت المال میں جمع کرا گیا اور اس غلام سے کہا کہ اب تو ایسی جگہ چلا جا جہاں تجھ تک کوئی نہ پہنچ سکے یہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں فقاحت کیسی ہے اور اس میں ہمدردی کیسی ہے فقاحت تو یہ کہ وہ جو دینار اس کے پاس آئے تھے وہ ناجائز آئے تھے وہ ناجائز دینار بیعت المالی میں جانے چاہیے اور غلام کو بھی حرام رقم سے بچا لیا اور پھر اس پہ رحم یہ کھایا کہ بھاگنے کا موقع دے دیا کیونکہ آپ کو پتہ تھا میں جب مر جاؤں گو نا یہ بنو مروان کے لئے اسی کو پکڑیں گے اس کو پکڑ کے اس کو جناب جلال کے حوالے کر کے کہیں گے سر کٹوا دیا کہیں گے ہم نے قاتل کو ختم کر دیا تو اکثر سازشے میں یہ ہوتا ہے کہ جو عالی کار ہوتا ہے وہ بعد میں پکڑا کے اس کو لٹکا دیتے ہیں حصل مجرم جناب وہ آرام سے مزے کرتے ہیں تو آپ تو جانتے تھے اپنے ہی لوگ ہیں اور آپ خود جو نا ان لوگوں سے اتنے اب دل میں ایک کڑھن تھی اور اتنی آپ کی ناراضی تھی خفگی تھی کہ آپ نے دوا لینا بھی خبول لی طبیب کہتا رہا دوا لیں آپ بیس دن بیمار رہے بیس دن میں آپ نے ایک بار بھی دوایہ آپ نے استعمال نہ کی جب بلکل آخری ٹائم آ گیا تو یزید بن عبد الملک کو بلوایا غصیت نامہ لکھایا اور کہا کہ تم تخوہ اختیار کرنا رعایہ کا خیال کرنا میں بھی تھوڑے دن رہا تم بھی تھوڑے دن رہو گی اور اس ذات کے پاس سیلے جاوے جو سب کو جانتے ہیں کوئی ایسی لغزش نہ کرنا جس کی تلافی نہ کرسے مسئلہ میں عبد الملک کو آپ سے محبت کرتا تھا آپ کے پاس آیا اتنا پرانا لباس آپ نے پہنا تھا دیکھ کے اپنی بہن سے کہنے لگا کہ ان کا کرتہ تو دھو دیا کرو کرتہ دھو دیا کرو اور کہنے گی اللہ کی خسم کوئی اور کرتہ ہے ہی نہیں اگر اس کو دھویں گے تو یہ کیا پہنیں گے اس کو اور رحم آیا سو دینار نکالے تھیلی نکالی سو دینار کی کہا کہ امیر المومینی یہ آپ رکھ لیں یا جہاں چاہیں وسیعت فرما دیں آپ نے کہا بھائی اس سے اچھا یہ کہ یہ رقم تو مہین لوٹاؤ جہاں سے تم نے لی پھر کہنے لگا کہ امیر المومین بچوں کو تو محروم ہی کر دی آپ اچھا آپ مجھے اپنے بچوں کے بارے نو وسیعت کر دیں ہم آپ کے گھر کا خرشہ اٹھاتے رہیں گے یہ سنکے آپ باوجود تکلیف کے اقدم اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا دیکھو میں نے اپنے بچوں کو کسی حق سے محروم نہیں رکھا ہے رکھو نیک بندوں کا والی اللہ ہے اگر میری اولاد نیک ہے تو اللہ اس کو غنی رکھے گا اور اگر میری اولاد بد کردار ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ ان کی بد کرداری میں ان کے ساتھ میں تعامل کرو یہ کہہ کے بچوں کو پاس بلایا اور پھر ان سے کہا بیٹو میں تمہارے لیے بڑے خیر کی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ خیر کی چیز یہ ہے کہ تم دنیا میں جس سے بھی ملو گے چاہے وہ مسلمانیں چاہے غیر مسلمیں تمہاری عزت کرے گا اس سے بڑی خیر تمہارے لیے کیا ہوگی میرے سامنے دو راستے تھے ایک یہ کہ تمہیں مالدار بناتا خود جہنم میں جاتا دوسرا یہ کہ تمہیں مفلس رکھتا جنت میں جاتا میں نے تمہیں تمہیں تنگ دست رکھنا پسند کیا اللہ تمہاری حفاظت کرے تمہیں رزق عطا فرمائے پھر کھا کے اب کمرے سے نکل جا مجھے ایسی مخلوق دکھائی دے رہی ہے جو انسان ہے نہ جن ہے اب لوگ کمرے سے نکل گئے اور کچھ دیر بعد جب لوگ دوبارہ کمرے میں آئے آپ دنیا سے جا چکے بیس رجب سن ایک سو ایک ہجری کا واقعہ ہے خوناثرہ کے قریب دیر سمعان نامی مقام ہے چالیس ورس کی عمر میں آپ نے وفات پائی وہاں پہ دفن ہوئے یہ جو دیر سمعان نامی جگہ ہے نو اس کا کچھ اتا پتا نہیں میں نے بڑی کوشش کی اس کو چھاننے کی دیکھنے کی کتابوں سے گوگل جناب میپ کے ذریعے میں وہاں تک تو پہنچ گیا خوناثرہ تک تو پہنچا ہوں جو اب چھوٹا سا فسوہ ہے مشکل سے پچاس ساٹھ گھر ہیں لیکن دیر سمعان جو خاص جو خبر کی جگہ وہاں نہیں پہنچ سکا یہ جو مشہور ہوا تھا نا کچھ عرصے پہلے کہ دوہزار بیس مئی کے مہینے میں کہ دہشتگردوں نے ظلہ ادلب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان کی اہلیہ کی خبریں کھو دیں اجسام مبارکہ نکالے ان کی بے حرمتی کی تو یہ خبر غیر مصدقہ خبر ہے اگر ایسا ہوا بھی ہوگا تو وہ حضرت عمر کی خبر نہیں حضرت عمر کی خبر جو میں نے آپ کو بتایا جس علاقے میں چونکہ یہ جو بتا رہے ہیں ادلب تو ادلب تو درمیان ایک سو چار کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو آپ کی تدفین خناصرہ ہی کہ قریب دیر سمعان میں یعنی اس کے دیر سمعان اصل میں ایک گرجہ تھا ایک پادری کا چرش تھا تو آپ نے وہ چرش کی زمین اس پادری سے آپ نے لے لی تھی اس چرش کی حدود میں جو اس کے گئے چار دیواری ہوتی ہے باغ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے تو آپ نے کہا یہ تھوڑی سی جگہ یہاں قبر کے لیے آپ دے دینا اس نے کہا ٹھیک ہے تو پھر آپ وہیں پہ دفن ہوئے بعد کے کئی سیاہوں نے یعنی جو آپ سے تیس چالیس پچاس سال بعد کے جو لوگ گزریں بعض نے لکھا علماء نے کہ ہم وہاں گئے تو ہمیں قبر نہیں ملی تو بڑی مشکل تھے ہم نے کسی کو اس کو بلایا تو اس نے اندر گیا وہ کھیت تھا اس کھیت میں اس نے اشارہ کیا کہ یہاں پہ قبر تھی اب تو قبر کا نام نشان بھی نہیں ہے تو بس اللہ تعالیٰ کو یہ مندور تھا کہ ہستی کی قبر کو بھی اللہ تعالیٰ چھپا لے اور اسی میں ان کے لئے خیر تھی اور جو آخرت کی خیر ہے جو اصل خیر تو وہی ہے جس کو وہ خوب کما کے گئے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے پورا عمل تو ہمارے خواب و خیال سے بھی دور کی بات ہے لیکن کوئی ایک کرن ان کی زندگی سے لے لیں تو یہ ہمارے لئے بڑی خوش پسمتی کی بات تو میری بات وید ختم ہوتا ہے آمین آمین جزاک اللہ انشاءاللہ اگلی نشہ سے ملخات ہوگی السلام علیکم علیکم السلام علیکم